پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے شرکا کا پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا بطالیاتی دھورہ وفت میں پولیس افسران کی سربراہی میں تین تیس طلبہ شامل تھے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس گھر میں گھس کر خاتون کو زبردستی حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار اور تھانا ائرپورٹ راولپنڈی کے علاقے میں فائرنگ سے پولیس ہیڈ کانسٹریبل دھم توڑ گیا پولیس نے ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں کا پنجاب پولیس انٹرنشپ پروگرام کے شرکا نے پنجاب سیف سٹیز آثورٹی کا مطالعہ آتی دورہ کیا آپریشن کمانڈر محمد آسم جسرا نے وفت کو ادارے کی کارکردگی عوامی اگاہی کیمپین میڈیا ماریجمنٹ اور ویمن سیفٹی ایپ بارے تفصیلی بریفنگ دی اس موقع پر پنجاب پولیس انٹرنز کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں کافی چیزیں یہاں پہ آکے پتا چلی ہیں اور ہم لوگ کافی انچ ہو رہے ہیں کہ لاہور جو ہے it is in safe hands سیف سیٹی آنے کے بعد یہ مجھے پتا چلا ہے کہ ای جلان کے ذریعے جو ہے نا وہ لاہور بہت زیادہ محفوظ ہو چکا ہے اور ٹرافک جو حادثات میں کمی آئی ہے اور میں اس چیز کو دے کے بہت زیادہ خوش ویمن سیفٹی ایپ مطاریف کروائی گئی ہے اس کا سب سے زیادہ ایمپروائز فیچر مجھے لگا الارٹ اوپشن کیونکہ آپ سائلنٹلی جس فون کو آن کر کے ایپ آن کر کے آپ الارٹ اوپشن اگر کلک کر دیتے ہیں تو وہ آپ کے لوکیشن آپ کے مطلقہ تھانے تک پہنچا دیتے ہیں اور اگر آپ نے ایمرجنسی نمبر دے رکھا ہے تو وہ ایمرجنسی نمبر کو بھی آپ کے لوکیشن دے دیتے ہیں اس طرح سے آپ کو ڈبل سیفٹی ایپ پولیس بھی آپ تک بروقت پہنچ سکتی ہے دوسرا آپ کا جو ایمرجنسی کانٹیکٹ ہے وہ بھی آپ تک ٹائمیلی پہنچ جائے گا اب میرے پیرنٹس بہت زیادہ ہی شور ہیں اور بہت زیادہ ہی کمفرٹیبل فیل کریں بکوز آف ویمن سیفٹی ایپ کیونکہ وہ میرے موائل میں ڈاؤنلوڈڈ ہے اور اس میں ہر وقت جو لائف چیٹ سیشن ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس گھر میں گھس کر خاتون کو زبردستی حراسہ کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے متاثرہ خاتون کے شوہر نے پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی میں موجود پولیس ہیلپ لائن ون فائف پر کال کی کہ ایک شخص گھر میں گھس کر زبردستی میری اہلیہ کو حراسہ کر رہا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر نے فیلڈ فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایات دیں جس پر ڈالفن سکارڈ نے فوری موقع پر پہنچ کے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم اشرف کو قانونی کاروائی کے لیے تھانہ باغبان پورا کے حوالے کر دیا گیا ہے اس پی ڈالفن توقید نعیم کا کہنا ہے کہ ون فائف کی کال پر فوری ریسپونس ڈالفن فورس کا طرح امتیاز ہے انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز لاہور میں پرموشن بیجز لگانے کی تقریب منقض کی گئی انسپیکٹر سے ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے افسر احمد عثمان کو پرموشنل بیجز لگائے کے ڈی ای جی انویسٹیگیشن اتھر اسمائیل ایس ایس پی انویسٹیگیشن سید حسنین حیدر نے احمد عثمان کو ڈی ایس پی رینگ کے بیجز لگائے پرموٹ ہونے والے احمد عثمان انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں بطور ڈی ایس پی لیگل فرائسر انجام دے رہے ہیں ڈی ای جی انویسٹیگیشن کے مطابق ڈی ایس پی احمد عثمان محنتی اماندار اور ذمہ دار آفیسر ہیں پرموشن سے ان کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا ہے احمد عثمان کو لاہور انویسٹیگیشن ونگ کے لیے بے پناہ خدمات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں پرموٹ ہونے والے ڈی ایس پی احمد عثمان نے افسران کی طرف سے حوصلہ افضائی پر شکریہ ادا کیا ملتان پولیس کی جانب سے پی ایس ال میچز کی سیکیورٹی کے سخت اقدامات جاری ایس ایس پی آپریشنز ملتان سید علی نے سٹیڈیم روٹ کا وزٹ کیا ایس ایس پی آپریشنز ملتان سید علی نے ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے پی ایس ال کرکٹ میچز کے سیکیورٹی انتظامات کے سلسلے میں سٹیڈیم اور روٹ کا وزٹ کیا اس موقع پر انچارج سیکیورٹی نے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی ایس ایس پی آپریشنز ملتان نے فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہدایات دیں انہوں نے ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کے دوران تمام پلیئرز اور مینجمنٹ سمیتھ شائقین کو فول پروف سیکیورٹی مہیا کی جائے ٹیموں کی آمد کے وقت روٹس کو ہر صورت کلیر رکھا جائے ملکی اور غیر ملکی کھلاڑیوں آفیشلز اور شائقین کو ہر لحاظ سے تحفظ فراہم کیا جائے تانہ ائرپورٹ راولپنڈی کے علاقے میں فائرنگ سے پولیس ہیڈ کانسٹریبل دم توڑ گیا پولیس نے ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے ائرپورٹ پولیس نے پولیس ہیڈ کانسٹریبل پر فائرنگ کرنے والے ملزم امیر افزل کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا سی پیو سید شہزاد ندیم بخاری نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا ملزم امیر افزل مقتول ہیڈ کانسٹریبل کا پڑوسی تھا ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم نے ذاتی رنجش کی بنا پر ہیڈ کانسٹریبل زاہید پر فائرنگ کی جس سے وہ جام بہاک ہو گئے واقعہ کا مقدمہ تھانہ ائرپورٹ میں درج کیا گیا ہے سی پی اور آولپنڈی کا کہنا ہے کہ میرٹ پر تفتیش کرتے ہوئے ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز